اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہمارد مالک یہ الیکشن کچھ نہیں دیں گے صرف اقتدار کی جنگ ہے یہ میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے یہ تو قیدیہ خواہ شاید خواہ نباسی صاحب ہے لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے سکس ممبر بینچ انہوں نے اپنے ہی فائیو ممبر بینچ کا فیصلہ جو سسپنڈ کر دیا جس کے اندر ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کو ان لیگر اور الٹرا وائرس تو دہ کانسٹویشن ڈیکلیئر کیا گیا تھا اگرچہ اس میں ایک کیویٹ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مارشل لوگ کورٹس کر سکتی ہیں ٹرائل لیکن فیصلہ تب تک نہیں سنا سکتی ہیں جب تک اس پریٹیشن کا فیصلہ نہ ہو انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ پہلے 23 اکتوبر کو یہ فیصلہ آیا تھا اور اس میں جسٹس اجاز علیہ السن بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے اس میں جسٹس بنی بختر تھے جسٹس جایہ آفریدی تھے جسٹس سید بزر مزار علی نکوی تھے اور جسٹس آئیشہ ملک تھی انٹرسنگلی جسٹس جایہ آفریدی نے اس فیصلے میں وہ والے حصے سے گرینی کیا تھا جہاں انہوں نے کہا کہ وہ آئین سے متصادم ہیں آرمی اکی جو دو تین شکیں انڈر ڈسکاشن تھی لیکن انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے آج بینچ بنا جو چھے ممبر بینچ سردہ تارک مسعود ہیڈ کر رہے تھے جسٹس امین الدین خان جسٹس محمد علی مزر سید حسن عزر رزوی مسارت حلالی صاحبہ انفان صادات خان مسارت حلالی صاحبہ نے جسٹس نے اس سے آج ڈیفر کیا ہے اور یہ پٹیشن بڑی ہی انٹرسٹنگ گراؤنڈز بنی ہوئی ہے ابھی ہم جب لوئرز ایک دو لوئرز ہمیں سینے لوئرز ہمیں جوئن کریں گے تو اس میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیا بات ہے لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ آج بات چیت کر رہے تھے اپنی پارٹی میٹنگ میں نواز شریف صاحب تو ایک بار پھر انہوں نے کافی اپنا وہی بیانیاں دھورایا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے بیانیاں میں انداز بڑا سوفٹ ہے الفاظ بڑے سوفٹ ہیں لیکن میسیج بڑا سخت ہے اور بار بار اکاؤنٹی بیلٹی کی بات ہو رہی ہے حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے جن جنرلوں نے جن ججوں نے جو سب کچھ کیا جو کرٹیکس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ پریشر بہت ہے یہ تاثر بہت زیادہ قائم ہو گیا ہے کہ کینگز پارٹی کا الزام لگ رہا ہے تو شاید اس لیے نواز شریف صاحب اس امپریشن کو ظاہل کر رہے ہیں کیونکہ ایک طرح ان کے تمام مقدمات یکے بعد دیگرے ختم ہوتے گئے دوسری طرح نوز is being tightened around عمران خان پہلے جو ان کا نکاح والا کیس چل رہا ہے خاورما نکاح والا اس پہ بھی ان کی کوٹ نے رول کر دیا ہے کہ جی گراؤنڈز ہیں ٹرائل چلنے کے وہ ٹرائل بھی کل سے شروع ہو رہا ہے پھر ابھی تھوڑے پہلے خبر آئی ہے کہ جو انہوں نے بیل اپلیکیشن موو کیوی تھی تو شاہنہ کیس میں وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے کل پارٹی الیکشن کا جو معاملہ ہے اس میں الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہوا ہے گزرے وے کل پہ ان کی انڈیکٹمنٹ ہو گئی سائیفر کیس میں انیس کو پھر ان کا وہ ہے جو کنٹیمٹ کیس الیکشن کمیشن کا وہ وہاں پہ سٹیک ہو رہے ہیں مقدمات یہاں پہ بلکل سٹیک ختم ہو رہا ہے تو کیا نواز شیف صاحب سمپلی پلینگ ٹو دا گیلریز ہے یا وہ جو ان کا سٹانس تھا وہ ہے اور اگر وہ ہے تو اگر وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کا حساب کتاب مانگ رہے ہیں تو کیا یہ نئی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کنفٹیبل ہوگی جبکہ عام تاثر بہت سرونگ بن گیا ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کا ان کا واپس آنے میں اور تمام چیزیں ہونے میں بہت بڑا ہاتھ ہے یہ لیگل ایشیوز پلٹیکل ایشیوز ہمیں بات کر رہیں گے ہمیں جوائن کیا ہوئے سینے جنرل شہزاد اقبال نے بہت تینکیو بریمچ شہزاد عزمہ بخاری صاحبہ نے ہمیں لہور سے جوائن کیا ہے سیکرٹی انفرمیشن پنجاب پی ایم ایل این اور جو کیا کہتی ہیں تھکتی نہیں ہے ہارتی نہیں ہے تو یہ ان سے بات ہوگی ہم عرفان قادر صاحب سے بات کریں گے اور پیپلز پارٹی کا بھی بیانیاں لیں گے عزمہ آپ سے شروع کرتے ہیں جی عزمہ آج تو بڑی سخت ڈائریکٹ باتیں ہوئی ہیں اگر ہم نے یہ پلے نہ باندھی حساب کتاب نہ ہوا تو کھلنڈر آتے رہیں گے اور جناب یہ اس طرح کے کھیل ہوتے رہیں گے پھر انٹریسٹنگلی انہوں نے اپنی ڈسکورس کے اندر ایک اور بات بھی کی تھی انہوں نے نام لے کے جسٹس عزمہ سعید کا کہا جسٹس عزمہ سعید کا کہا انہوں نے کہا کہ وہ تو ان کی کوئی رشتہ دار تھی قریبی گورنمنٹ آفیسر ان کی بھی کوئی پرموشن وغیرہ کوئی معاملہ تھا اور پھر اسی عزمہ سعید نے کہا کہ بڑے اڈیالا میں بڑی جگہ ہے میاں صاحب کے لئے تو کیا ججز کو ایسے باتیں کرنی چاہیے اپنے سٹنگ پرائم نسٹر کے بارے میں تو اب جو وہ سر مانگ رہے ہیں اس میں فارمر چیف جسٹس بھی ہیں اس میں فارمر ججز بھی ہیں اس میں ایک فیچر چیف جسٹس بھی ہے اس میں فارمر کم از کم دو ڈی جی آئی ایس آئے ہیں کم از کم ایک فارمر آرمی چیف ہے جب اتنی پڑی تشتری مانگ رہے ہیں سروں کی تو کیا پریزنڈ ایڈمسٹریشن اسٹیابیشمنٹ کمفٹبل ہوگی کیا آپ لوگوں کو یا تو آپ کو کچھ نظر آرہا ہے کہ کچھ معاملات بگڑ رہے ہیں تو آپ فرنٹ فوٹ پہ پہلے چلے گئے ہیں یا واقعی ایک انتر راونڈ آف انسٹیبیلیٹی بہت شکریہ مالک پہلے تو گزائلش یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی کچھ میاں صاحب نے کہا کیا وہ سب درست نہیں ہے کیا وہ حقائق میں مبنی نہیں ہے اور پھر یہ بتائیے کہ جو کچھ انہوں نے کہا جس جس جو principal stand انہوں نے لیا کیا وہ across the board پورے ملک کا principal stand نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی ذاتی رائے نہیں بتا رہے وہ وہ بتا رہے ہیں جو آئین اور قانون کہتا ہے جو separation of powers کی بات کرتا ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ اس ملک میں democracy جو ہے وہ ہی رول کرے گی اور اب یہ جو کچھ انہوں نے بڑے کلیرلی بڑے واشگاہ فالفاظ میں کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ میں لیدہ بات ہے اس میں مجھے انتقام نہیں چاہیے لیکن حساب کی بات انہوں نے کی اب یہ حساب جو ہے اس کے اوپر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت ہارڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارڈ کیا بات ہے اس کے اندر حساب تو ہونا چاہیے نا کیا واقعی پاکستان جو ہے اس کا ڈیکلائن نہیں حوالے سے ہو وہ morality ethics کے حوالے سے ہو وہ معاشی طور پر وہ diplomatically ہو حساب تو پھر accountability ہوگی نا حساب کا مطلب ہے trials حساب کا مقدمہ مطلب ہے مقدمات تو میں میں تو سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس حالات میں آپ اس وقت کھڑے میں ہیں جس حالات میں ملک ہے economically اور سب کچھ کیا another round of concentration between a three time prime minister and the institution فورڈ ہوگا آپ لوگ بھی اور مجھ بھی نہیں ایسی کوئی confrontation ہوگی بھی نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن آپ کو جو ہے یہ اگلی آنے والی جو parliament ہے ہم نے تو بار بار ایک بات کہ ایک truth and reconciliation commission بنائیں اس کے اندر جن بھی لوگوں کے نام لیے ہیں انہوں نے جو اس پوری سازج کے اندر جو ہے وہ part and parcel تھے وہ کم از کم آ کے قوم سے معافی تو مانگ سکتے ہیں نا اس میں سر لینے والی تو بات نہیں ہے اس میں کسی کو جو ہے وہ پھائے لگانے کی تو بات نہیں ہو رہی اس میں کم از کم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان میں تو سچ بولے گا پاکستان میں ہمارے یہاں تو لوگ memoirs بھی جھوٹے لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرنے کے بعد چھاپیے گا سچ بولے گا کوئی بولنا چاہیے نا آخر کب تک یہی تو بات انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کب تک کھیلنا ہے اس ملک کے ساتھ کب تک اس ملک کا جو ہے وہ بیڑا گرے کھونا ہے پٹری پہ ڈالتے ہیں پھر اتر جاتا ہے پھر پٹری پہ ڈالتے ہیں پھر اتر جاتا ہے تو اس کو اس کا نقصان سیاستدانوں کو چلے ہوتا ہے سوہت ہے ذاتی طور پر ان کو یہ جو ان کا ایک تکلیف ہے نا مالک انہوں نے جو سیاسی نقصان اور جو اپنے اوپر وہ تو تھا ہی تھا جو ایک ان کو ذاتی نقصان بھی بیگم صاحبہ کی جو آہ بفات کی وجہ سے جس طرح سے ان کو چھوڑ کے آنا پڑا پھر وہ ترلے کرتے رہے کہ میری ایک منہ کوئی شاہد پتہ چل رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کیسے بیت اترچی نہیں ہے ان کو کہتے رہے کہ مجھے جو ہے وہ ایک دفعہ فون پر بات کرا دو حالانکہ وہ بھی ہوش تھی ان کا میں حال چال پوچھ لوں لیکن ان کو اجازت نہیں ملی یہاں پر جو ہے وہ لادلہ ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں بیٹوں کی سالگیرہ اس پر بھی بات کرا دیں اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کے آہ فسیلیٹیز ملتی ہیں آٹھ کمرے توڑ کے اس کا بیرک بنا دیا جاتا ہے اس کو جم مشین دی ہوئی ہے اس کو مطلب وہاں پر وہ دیسی گھی کے کھانے کھا رہے ہیں مطلب یہ بھی تو اس کو بھی تو آگی ہے وہ پرسنل پرسنل ٹریجڈی تو ظاہر ہے اس پہ تو بالکل اس پہ تو کوئی دورائے ہے ہی نہیں لیکن جو پچیس کروڑ لوگ کے ساتھ نقصان ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے اندر سی پیک چل رہا تھا سرمایہ کاری آئی ہے let me get let me get شہزاد into it also let me get شہزاد into it also یہ اتنی simple چیز ہے کہ میاں صاحب آئے ہیں اور basically قوم کا غصہ ہے کہ یہ ایک deliberate ہے strategy کہ یہ نہ لگے کہ ہم establishment کے ساتھ ہیں اور پرانی establishment کو رگر دیں لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کل کی establishment تھی ایک وقت وہ بھی current establishment تھی سال دو سال بعد یہ current establishment بھی پرانی establishment ہوگی اگر changes ہو جاتی ہیں کیا establishment یہ precedent set ہونے دے گی کہ past establishment کو آپ تل دیں لانکے مالک صاحب جنرل پرویز مشرف کا جب کیش شروع کیا نولی کی حکومت نے تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت وہ نہیں ہونے دیا گیا آپ نے دیکھا تھا کس طرح وہ جارت عدالت اور پھر ان کو ہسپتال لے کے گیا پھر دھرنا بھی ہوا راستے میں سے چلے گئے نولی خود کہتی ہے کہ دھرنا سیٹ اپ جب کیا گیا وہ بھی ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے گیا گیا اور وہ شروع اس لیے کیا گیا دھرنا کیونکہ ہم نے پرویز مشرف کا ٹرائل کیا تھا تو میرے خالصے آپ کا سوال کا جواب تو اسی میں یہ کہ جو آج establishment ہے اس نے بھی کل پرانی establishment ہو جانا ہے تو unless and until یہ فیصلہ ریاستی طور پر ہو چکا ہے کہ آئندہ کے بعد کوئی intervention نہیں ہوگی کوئی مداخلت نہیں ہوگی تو پھر تو وہ نظر آتا ہے otherwise تو میرے خالصے اس حسنہ چلتا رہے گا آپ کو یاد ہوگا دو تین افتے پہلے ڈان اخبار کی یہ خبر تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی کمیٹی کو کہا ہے جو منشور کمیٹی کو کہ کوئی بیانیاں ڈھونڈے کیونکہ ہم پہ یہ الزام لگ رہا ہے پی ٹی آئی تو لگا رہی تھی اب لال بھٹو زرداری بھی بڑا ایکٹیو ہو گئے ہیں ہمیں لادلہ selected کہنے میں تو وہ جو ہے اس کا میں ایک آنٹر نیریٹیف چاہیے کیونکہ یہ تو ہماری بڑی بدنامی ہو رہی ہے اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں سیال کوٹ چیمبر میں بات کی پھر اس کے بعد سے میاں صاحب اب اعتصاب کی بات کر رہے ہیں لیکن اپنے اس تقریر میں انہوں نے کہہ دیا کہ آٹھ فروری کو عوام کی ایک بڑی عدادت لگے گی وہ فیصلہ کرے گی تو کیا صرف ایک بیانیاں بنا رہے ہیں الیکشن سے پہلے یا سنجیدہ ہیں اعتصاب میں مجھے لگتا ہے جتے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے نون لیگ سے وہ کہتے ہیں کہ آ کر ہم نے فوکس کرنا ہے کام پہ اور کوئی ہمارے پاس نہ وقت ہوگا نہ کوئی اور opportunity ہوگی تو ہم تعلقات establishment سے نہیں خراب کر سکتے اپنے تو لہٰذا فوکس ہمارا کام پر ہی ہوگا یہ جو ہے یہ ایک بیانی ہے جس کو ہم counter کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ ویسے بھی انتقام اور حساب میں بڑا ایک thin line رہ جاتی اکثر جب بھی سیاسدان کسی کو ایک سیاسی ایک counter narrative ہے as of now آج کی تاریخ میں جتنے بھی آپ new leagues کے لوگوں سے بات کریں گے وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں کوئی فلال انتقام یا حساب کی طرف نہیں جانا ہے ہم نے آتے ساتھ جو ہے اگر ہم elect ہو جاتے ہیں تو کیا compromise کا لیا نیا صاحب نے دیکھیں یہ آج کی بات تو نہیں ہے جب پاکستان جب یہاں پہ تھے باہر جانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک لل پیٹرڈ آیا نواز شریف صاحب تو خیجیل میں تھے مریم نواز صاحب بھی خاموش ہوگئے پھر باہر چلے گئے پھر گجرانوالا کی تقریر بھی پھر ایک ڈیڑھ سال کی خاموشی تو یہ on and off تو ہوتا رہا ہے جب وہ سوٹ کرتا ہے ان کو کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہیٹ بڑھانی ہے اور مریم نواز صاحب نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ثابت ہوا نا کہ مضاہمت کریں گے تو مفائمت ملے گی تو مفائمت ان کو ملی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور پاور ٹاکس ٹو پاور تو وہ بات بلکل ٹھیک ثابت تھی اگر واقعی میاں صاحب بھی حساب چاہتے ہیں تو دیکھیں ہمیں پھر across the board تمام پارٹیز کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ عمران خان کو بڑا اچھا لگتا تھا جب establishment ان کے ساتھ تھی اور دوزہ سترہ کار میں زداری صاحب نے ابھی پرسوں انٹیویو میں کہا کہ بلکل باتچیت ہونی چاہیے آرمی کے ساتھ بندہ باتچیت کر سکتا ہے سمجھا سکتا ہے ہمیں charter of economy چاہیے آج بلاول بھٹو نے again charter of economy کی بات کی وہ تو بلکل non-confrontation والی باتیں کر رہے ہیں صرف میاں صاحب konfrontation اور ظاہر ہے یہ ساری پارٹیز ایک پیش تو تو نہیں ہیں کیونکہ الزام ان پر لگ رہا ہے نا لادلا ہونے کا سیلیکٹڈ ہونے کا تو ان کو narrative کی ضرورت ہے اس narrative کی ضرورت ہے صرف ملاول صاحب کو تو نہیں ان کو تو بلکہ وہی والی بات ہے مفاہمت وہ تچار ہے کہ کسی طرح کے ساتھ ان کے ساتھ ہو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مالک صاحب دیکھیں تمام political parties کو realize کرنا پڑے گا ہم نے وہ period دیکھا جب عمران خان establishment کے ساتھ قریب تھے تو اس وقت نون لیگ کے people's party کے اہنمہ جیل بھی جا رہے تھے آج بھی میان نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زیادتی اگر ان کے ساتھ ہوگی تو وہ غلط ہے یا کسی کے ساتھ بھی ہوگی تو وہ غلط ہے کیا اس وقت election commission of پاکستان جس کا آپ نے بھی ذکر کیا آج سے پہلے کسی party کا symbol انہوں نے کسی کا election null and void قرار دیا ہے نہیں دیا کیا آج کی نگرہ حکومتوں کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھرا کہ وہ independent نہیں ہے یا وہ neutral نہیں ہے KP میں تو آپ نے دیکھا نا خود ان لوگوں نے الزام لگا ہے کہ ان کے تین وزیر ہیں فلا کے تین ہیں فلا کے دو آپ کہہ رہے ہیں دوزار اٹھارہ کا ڈیجیوو ہے صرف کریکٹس چینج ہو گئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمام ادارے ہیں election commission of پاکستان نگرہ حکومتیں سنانباد ہائی کورٹ میں آج نواز شریف صاحب کی تاریخی بھی لگ جاتی ہیں فیصلی بھی آ جاتے ہیں ان کے جو اپننٹس جو ہیں ان کی تاریخیں لگتی ہیں جب ٹرائل کورٹ کے فیصلے آ جاتے ہیں تو میاں صاحب کو پھر اگر یہ بات کر رہے ہیں واقعی ملک کو درست کرنے کی تو ان کو یہ honestly بتانا پڑے گا کہ کیا آج بھی ای سی پی نگرہ حکومتیں عدالتیں independentی کام کر رہی ہیں یا کیونکہ اب ان کے مخالف کے خلاف کام کر رہی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور میرے خلاف اگر ہو رہا تو یہ بڑی important بات ہے اس پر بات کرتا ہوں اور اس دنما کے میں اس پہ ریاکشن بھی لیتا ہوں لیکن ہمیں تھوئی در کے لیے جوائن کیا ارفان قادر صاحب نے former specialist پی ایم ان اکامٹی بیلیٹی former attorney general former judge صاحب سے میں کیس کا حضہ ڈسکس کر لوں اسلام علیکم جی والیکم اسلام صاحب یہ آج بڑا important ہوا ہے جو سپریم کورٹ کے سکس میمبر بینچ نے پہلے پانچ میمبر بینچ کا فیصلہ سسپنڈ کیا ہے اور اجازت دے دیا کورٹس کو کہ وہ military کورٹس میں trial on رہے صرف فیصلہ دینے سے روک دیا جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو پیٹیشن بنی ہے اس میں دو تین بڑے important points اٹھائے گئے ہیں فیڈریشن کی طرف سے i just wanted your opinion on that وہ یہ کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلا فیصلہ unanimous تھا بینچ کا جس سے جائے افریدی صرف اس حد تک کیونکہ آئین سے تصادم نہیں ہے لیکن باقیوں نے کہا کہ جی وہ شکیں بھی آئین سے متصادم ہیں باقی انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے civilians کا نہیں ہو سکتا دو انہوں نے interesting باتیں اس میں بڑی ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو civilian کی definition جو انہوں نے یہ ایک passing sweeping order پاس کر دیا ہے اب کوئی دشمن کا جاسوس ہو کوئی یہاں کا civilian کسی foreign arm group کے ساتھ مل کے واردات کر رہا چیزیں کر رہا ہم کسی کو بھی نہیں ہاتھ ڈال سکتے سو بیسکلی ہم کسی کو بھی anybody short of a uniform ڈینیمی کسی پھر ہم نہیں ٹرائل کر سکتے آپ definition سے agree کرتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جب five member bench constitute ہوا تھا تو essential question یہی تھا کہ civilian کا ٹرائل اگر فوج کے قانون کے نیچے ہوگا جو کہ فوج کا قانون پروائیڈ کرتا تھا کہ civilian کا ٹرائل ہو سکتا ہے تو ایا وہ fundamental rights کی violation ہوگی کے نہیں ہوگی اس پہ constitution clear ہے اور article 8 جو ہے اس کا constitution کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ فوج کے جو قوانین ہے وہ fundamental rights کے زمرے میں نہیں آئیں ہوں گے اور وہ مبرہ ہوں گے ان سے اور لہٰذا اس میں کوئی عدالت نہیں جا سکتی اور article 199 3 میں اسی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ جو article 184 ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کرتا جو کہ article 199 سے مبرہ ہو تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ جو بنچ کونسیچوٹ کیا گیا تو اس وقت جبکہ practice and procedure ایک آ چکا تھا اس کی violation میں اپنی مرضی کا بنچ کونسیچوٹ کر دیا گیا اور پھر اس میں کوئی ریزننگ نہیں دی جس سے پتہ چلے کہ آرمی ایک شکر آئین کے خلاف ہیں بلکہ آپ نے جیسے یا افریتی صاحب کو کوٹ کیا کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آئین کے خلاف نہیں تھی اور جب یہ فرضی باتیں کر دی گئی کہ fair trial fair trial fair trial تو آپ کے article 1843 سپریم کورٹ کہاں دیتی ہے یہ پرائیم منسٹر میان نواز فریف کو جب اٹھا دیا گیا تھا پرائیم منسٹر شپ سے اٹھا دیا گیا تھا یا وہ fair trial تھا وہ ان کو تو right of appeal بھی نہیں تھی یہاں پہ تو فوج کے قوانین میں تو یہ ساری rights آپ کو آئیلیبل ہوتی ہیں لہٰذا یہ جو آج معتل ہویا بلکل صحیح معتل ہویا اور وہ خام خواہ ساری باتیں جو تھی ہیئر سپلٹنگ کے ذریعے کوشش کی گئی تھی ڈریک کرنے کی اس میں لیکن یہ خطرہ ہے کہ اگر ادھر سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے تو دوسری طب بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ خطر نہ کہ کل کو جو جنرلسٹ ہو جو نا پسند ہو پاورز دیڈ بی کو وہ کل کو اسی حالات کے سویلین کر سکتے ہیں یا ڈریک آمڈ ایکشن کوئی قسم کی چیز اب یہ جنرلیٹی والا سویلین کو آجا ہے تو ہمارے جیسے ملکوں پہ اس کا ابیوز بھی تو بڑا ہوتا ہے نا مالک صاحب دیکھیں اس وقت جو سویلین کے ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں نا اس کو ہم مفروضوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو معاملات یہاں عدالتوں کے سامنے آئے ہی نہیں ہے اس میں ہم کیوں جائیں موجودہ صورتحال کے تحت وہ سویلین سٹرائک کیے جا رہے ہیں جنہوں نے آرمی انسٹلیشن کے اوپر دعویہ کہے تھے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فیلحال اس کا محتل ہونا ضروری تھا اور آپ کی بات درست ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیر کٹ لائنز درو ہونی چاہی یہ نہیں ہے کہ جس مرضی کو پکڑ کر شروع کر دیں لیکن اگر اس نے آرمی انسٹلیشن کے بارے میں کوئی چیز کی ہے فوج کی املاق کو نقصان پچھا ہے فوج کو ان کی ڈیوٹی اس تے کسی طرح روکنے کی کوشش کی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو آرمی ایک کے نیچے آئیں کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ تو فوج جو کہ جاؤ سیول کوٹ میں جاؤ اور ادھر ٹرائے ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اگر واقعی دھوس وجہ بتا دیتے کہ ہاں یہ ان کونسٹیٹوشنل تھا ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے تو اتنی دیٹیل لمبی ریزنگ کی اور میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے کہتا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو کونسٹیٹوشنل لاؤ کا تجربہ زیرو تھا یعنی ججز بننے سے پہلے انہوں نے کوئی کونسٹیٹوشن کے کیسز بھی نہیں کیے ہوئے تھے اور یہ پاکستان کے کونسٹیٹوشن کی تشریع کرنے چلے اور اس میں کوئی ایک پرویجن بھی نہیں بتا سے کہ کون سا کونسٹیٹوشن کا پرویجن جو دیریکٹ لیزنن سے دنیا میں جو عرصی دنوں سے ایک سوال آخری آپ بھی میرے پروگرام سے بڑی فریقونٹ کہتے ہوتے ہمارے ججز کا کچھ کونڈک جو ہوتا ہے ہم نے تماشا دیکھ پچھلے دنوں سے وہ خط لکھ رہے ہیں مزاید نکوی صاحب ان کے اپنا مسئلہ چل رہا ہے وہ جسٹس کی جہدادوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ ان کو کر رہے ہیں اجاز الہسن ان کے اوپر خط لکھ رہے ہیں وہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ سارے چار دن کی نوکری نہیں کر رہے ہیں آپ چھے دن کی نوکری کریں اچھا یہ سارے جھگڑے تو چل رہے تھے اکجیب اکتماشہ بنا آج جب اعتراض ہوا انہوں نے کہا جی ریکویسٹ کی کہ آپ ریکیوز کر لیں جسٹس تارک صدار تارک صاحب سے تو انہوں نے کہا میں نہیں اٹھوں گا کیا کر لیں گے آپ میرا یہ لینگویج میں سمجھ نہیں تو اس کے سوٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کے ججز کو یہ مولا جٹ سٹائل گفتگو کیا یہ ہمارے سپریم کورٹ میں آگئی ہوئی ہے اگر یہ ججز اتنے زبردست ججز ہیں ان کو آئین کا بھی پتا ہے سب کچھ پتا ہے تو کیا دیکورم آف کورٹ کوئی چیز ہے کہ صرف سائل نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی اتراز آتا ہے ریکوزل پہ تو اس پہ آرام سے جواب دینا چاہیے اس پہ اتنے جذبات میں کسی ججز نہیں آنا چاہیے اور ریکوزل کا پرنسپل آل اوور دا ورل یہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ بہت سے پروگرام میں آپ پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سلائٹسٹ اگر باعث بھی اٹریبیوٹ کیا جائے کسی جج کو ریموٹسٹ باعث بھی اٹریبیوٹ کیا جائے تو جج ویل نوٹ تنک ٹوائس بٹ ویل سٹیپ ڈاؤن ویلاؤ فردر اڈو لیکن یہاں پہ کیا ہوتا تھا جو پروٹیشنر بنا ہوئے جواد خاجہ اس کے اوپر جب الیگیشن آئیں کہ یہ ان کا رشتہ دار ہے جن کے یہ کیسز سن رہا تو سنتا رہا کیسز اس نے لڑائی شروع کر دی اس نے لوگوں کو چیز کرنا شروع کر دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میری رشتہ داری ہے اور سیکھٹری انٹیری کو بلالی اور اس طرح کی چیزیں کی حالانکہ بلکل ایسے نہیں ہوتا ججز ایک سیکنڈ کے لئے بھی نہیں سوچتے اور مقدمے سے علید ہو جاتے ہیں آپ کی بات درست ہے اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں بہت سیکھٹری آفتر بری جی ویلکم باک تو جی ازمہ آپ نے بات سنی شہزاد کا خیال ہے کہ یہ الیکشن ٹاک ہے یہ آٹھ فروری تک ہو گی ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ آرام سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کریں گے جب سے آپ آئے ہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی نہیں ہم سن رہے تو یہ ایک ایک اگر کنگز پارٹی ہے تو پھر ہم کنگ کو نہیں چیلنج کریں گے اور دیکھئے مالک دو تین چیزیں مجھے کو شہزاد نے پروگرام میں کہا ایسی کوئی انسٹرکشن میاں صاحب کی طرف سے کسی کو نہیں آئی میاں نواز شریف صاحب کو بیانی گھڑنے کی یا کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑتی انہوں نے تین دفعہ اس ملک پرائم میسٹر رہ چکے ہیں ان کو تمام ہم اس ملک کے یقینا لوگوں کے مسائل کا حل ہی ہماری پریورٹی ہے اور جو اس کے آگے جملہ بولا تھا میاں صاحب نے کہ جی آئی ٹی سب سے بڑی جی آئی ٹی بیٹھنے والی آٹھ سروری کو کہ وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ آپ کے کسی پرائم میاں نواز شریف صاحب وزیرا آدم نہ بنے پاکستان کی عوام کو اپنی بور سے وزیرا آدم بنائے یہ تیسری 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 بات پوری کر لوں تیس میری بات رہ جائے گی تیسری گزارش یہ ہے کہ جو اپیلوں کی انہیں نے بات کی فورا اپیلیں فکس ہو رہی ہیں معذرت کے ساتھ یہ 2019 کی اپیلیں ہیں اور مریم نواز صاحبہ چکہ ملک کے اندر تھی تو ان کی اپیل ٹائملی ہوئی ان کی بریعت ہو گئی اور میاں صاحب کی اپیل لکھا گیا تھا کہ جب واپس آئیں گے ملک کے اندر تو جلدی وہ ہوتا تھا کہ آپ جس کیس میں آیا اس میں بھی زمانت لے لیں اور جو کیس کبھی آپ پہ بنے گا اس میں بھی زمانت لے لیں اور نو دس مہی میں ملک میں آگ لگا کے آئیں لیکن آپ کو دیکھ ڈیرھ دو ماہ نہیں سنی اور پچھلے ایک ہفتے دس دن سے انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے نہیں بلکل نہیں ایسا بلکل نہیں ہے اس کی بات کا اظہار شباہ شریف صاحب نے خود بھی اپنی پریسر میں بھی اور جب وہ لندن پہنچے تھے تب بھی کیا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ ظاہر ہم کہ ہم اس وقت واپسی کے معاملات طے کر رہے تھے اور پروگرام کیا ہوگا ریلی ہوگی جلسہ ہوگا کیا ہوگا اور اس حوالے سے میاں شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ تشریف ہے جو سی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کہنا ہوتا ہے نا وہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ وہ کسی سے جو ہے نا وہ کسی کے کہنے کے اوپر کرمینس ہو جاتے ہیں بات اس وقت چکے وہ ان کا استقبال تھا اکیس اکتوبر کا اور عام لوگوں کے ساتھ جو عام لوگوں کے پروبلم سے وہ کہتے آتے ہی جو ہے وہ یہ بات کرتے کہ مجھے آپ کے پروبلم سے کوئی لینہ دینا نہیں میں تو جو ہے وہ یہاں پہ کوئی اور سکور سکٹل کرنے آئے ہو اب بھی وہ کوئی سکور سکٹل کرنے آئے ہو والیکم اسلام ہاں شہزاد وہ کہہ رہی کہ there is no conflict وہ تو اس بات کو deny کر رہی ہیں کہ شباز شریف صاحب نے وہاں پہ جا کے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی but you know and I know it ہمارے ذرائع ہیں اور یہ بڑا ایویڈنٹ ہے کیونکہ دیکھیں ایک کس تاریخ میں ایک چیز تو بتایا کہ ایسی بات ہی نہیں آتے ساتھ ہی فورا لندن واپس کیوں گئے اور اس کے بعد سن لے سن لے اس کے بعد پہ سب کو یاد آگیا اس کے بعد سب کو یاد آگیا کہ انہ نے میں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا مریم بی بی نے بھی کہا شباز صاحب نے بھی کہا ڈار صاحب نے بھی کہا اب آپ نے مریم اللہ پہ چھوڑ دیا اب دوبارہ آپ اللہ سے لے رہے ہیں معاملہ خود آپ چل رہے ہیں اس پر نہیں اس میں conflict کہاں نظر آ رہا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ لندن آ کے دوسرے واپس جانا یہ کوئی اگر کوئی شجر ممنوع ہے چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں دوسری بات یہ ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی ذاتی بات مجھے کرنی نہیں ہے مجھے کوئی انتقام نہیں لینا مجھے کوئی کسی کے ساتھ score سیٹل نہیں کرنا لیکن پاکستان کے جو fundamental problems ہیں یہ لیکن جو ہے نا یہ لیکن بڑا خطرناک لفظ ہے لیکن بڑا خطرناک لفظ ہے ہمیشہ ہمیشہ لیکن سے ہی کوئی بات آگے چلتی ہے چوئیسا بتائیں آپ کے بقول جو لادلے ہیں آپ کے بقول جو کنگز پارٹی ہے وہ تو سر مانگ رہی ہے تمام لوگوں کے جنہوں نے ان کی گورننٹس گرائی ہیں سر مانگ رہی ہے ایک ہی بات ہے نا accountability کیا مطلب ہے اردو میں یہی ہوتا ہے ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی طارق ساتھ نے کہا کے ساڑھی گرم ہوگی ہے ابھی آج طارق مزل چوئیسا ہم کہہ رہے تھے کہ establishment جو ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے اور ہر ملک میں ہوتا ہے اور اس کو ہونا چاہیے اور اس کے باتے کھل چیز نہیں چلتی میں نے ان سے یہی ریکویس کی کہ establishment کا رول جو دفاع کا ہے وہی ہونا چاہیے آپ یہاں پہ ایجیز بنائی جاتی رہیں وہ تو establishment کا رول نہیں ہے اور اگر آج کوئی یہ کہے کہ ہم ایجی آئی ٹو بنا لیں گے ایجیز acceptable نہیں ہوگا جیسے ابھی گورنرز بیٹھے ہوئے اٹھارویں ترمیم کے بعد جو بھی سٹ اپ تھا وہ سارا جاتا تھا تیرہ کے الیکشن سے پہلے دیکھ لیں اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے دیکھ لیں اب چار پارٹیوں کا جن کا اتحاد ہونے جا رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے چاروں کے گورنرز بیٹھیں نہیں مجھے اب ایک بات بتا ہے مجھے ایک بات بتا ہے چوئی صاحب جو باتیں کنگز پارٹی کو کرنی چاہیے وہ آپ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل بات چیز جائے سامرکہ فوج سے بات ہونی چاہیے مل کے چیزیں اور ایسے کنونس کیا جا سکتا ہے آپ لوگ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک چارٹر اف اکانومی بھی ہونا چاہیے سب کچھ وہ جو ہیں وہ آکے کہہ رہے ہیں نہیں پہلے یہ فیصلہ تاہ کرو کہ یہ جب تک نہ معاملہ ٹھیک ہوا یہ گورننٹ گرانے کا چلانے کا اور اس پہ شہزاد نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریس کیا تو کیا یہ صرف لوجک اپنے پر اپلائے ہوگی ورنہ جو آج عمران کے ساتھ ہو رہا ہے اور چار ساتھ پر ہم دیکھیں گے کہ یہی نیب عمران کے کیسز بھی واپس لے رہی ہوگی یہی ایف آئی آ کے کہہ رہی ہوگی ہمارے پر ثبوت نہیں ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی پاکستان ٹیپلز پارٹی مالک صاحب یہی کہتی ہے کہ آپ ایک ایسا اتصاف کا ادارہ بنا دیں جس میں یہ نہ ہو کہ فلان صرف سیاستدان آئیں صرف بیورو کریٹ آئیں صرف ججز آئیں صرف جنرلز آئیں صرف جنرلس آئیں ایک ایک روس کا بورڈ ایک بنا دیں اور نیب جو ہے کل نیب جو تھی بھاگ بھاگ کے ثبوت جلی اکٹھے کر رہی تھی اور آج نیب بھاگ بھاگ کے یہ کہہ رہی کہ نہیں ہم سارے کیسز واپس لے رہیں ہم میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کیس لڑیں یہ رضیہ ناصابل قبول ہے تو اگر چار سال پہلے اگر چار سال پہلے نیب جلی کیسز بنا رہی تھی نواز شریف پہ تو آج کیا ایسا عمر مانے ہے کہ نیب عمران خان پہ جالی کیسز نہیں بنا رہی یہی ہے وہ کل بھی غلط ہے آج آپ کم از کم کوئی ایسا ادارہ بنا دیں جو ایسا ادارہ بنا دیں جو ادارہ پہلے ثبوت اکٹھے نہیں کرتے پہلے گرفتاری کرتے ہیں دنیا بھر میں کیا ہے پہلے وہ ثبوت اکٹھے کرتے ہیں عدالت کے پاس لے کر جاتے ہیں اگر کوئی تینجیبل چیز ہو تو عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے ریس وارنٹ دے دیتی یہاں پہ تو پہلے اٹھا کر بندے کو نوے دن کے لیے اٹھا کر پھینکو اور پھر اس کے بعد دیکھو تو پاکستان پیپس پارٹی نے چونکہ ایوب خان کی جیلے دیکھی آیا خان کی دیکھی زیولر کی دیکھی پھر میاں نواز شریف کی دیکھی پھر عمران خان کی دیکھی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ساری بھوگتے ہوئے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی پارٹی پہ پابندی لگے کسی پارٹی کو آؤٹ کیا جائے یا کسی کو راستہ دیا جائے یہ بس کر دیں اب کتنے تجربے کرنے ہیں اس ملک کے ساتھ عظمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن چلے میں عظمہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں چلے چھوڑیں آپ سے آپ سے چیف جسٹس تو نہیں گرائے جائے گا پرانا شاید شاید آپ فوج کا جنرل بھی نہ گرا سکیں یہ جو نیب کے افسران ہے جو ایف آئی اے کے افسران ہے جو اصل اپنی پرموشنز بھی کراتے ہیں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ٹرانسور پوسٹنگ لیتے ہیں اور سارا گن مچاتے ہیں ان کی اکاؤنٹی بیلیٹی کریں گے فور سٹارٹرز یہاں سے شروع کر لینا بڑے لوگوں کو بات پہنچیں گے مجھے مالک بہت ضروری باتیں کرنی ہے چودین صاحب کی کچھ کیاریفیکیشن مجھے دینی ہے مجھے موقع ضرور دیجئے گا بلکل اس کے اوپر پارٹی میں بات ہو رہی ہے جی میں ہی اتزارش کری ہوں کہ یہ بات پارٹی میں ہو رہی ہے بلکہ خوزات صاحب تو اس کا پبلیکلی اظہار بھی کر چکے ہیں کہ نیب جیسا ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کی جڑ تو ہو سکتا ہے حل نہیں ہے جیسے باقی اداروں کے ادارے پارلیمنٹ کا بھی کوئی ایک میکنیزم بنا دے جو پارلیمنٹ انیز کا اعتصاب کرے اب دو باتیں جو مجھے چودین منزول صاحب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے لوگ دس انفرمیشن پھلائیں اور ایک جو ہے فیک نیوز اوپر اپنے تجزیہ فرمائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے جو اتا تارڑ کی بات کی ہے اس کے اوپر اے آر وائی نے نیچر کیا وہ اس کے اوپر پبلیکلی معافی مانگ چکے ہیں اس بات کو آج پھر کوڈ کر دیا چودین منزول صاحب نے اس کے بعد میں کیا کہوں دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ اپیل ہے آپ واپس لے رہے ہیں میاں اپیل جو ہے اس کا میرٹ پر فیصلہ ہوا ہے صرف فلیکشپ میں جس کو ان کو سزا نہیں ملی تھی تمام تر حربوں کے باوجود اس کو انہیں نے کہا کہ جس پر مزید کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے وہ واپس ہوئی ہے یہ عجیب بات ہے کل تک آپ کو میاں صاحب کے کیسز سیاسی کیسز لگ رہے تھے کل تک جو ہے کہ کیا ہمدرمان نون لیگے نے بہت ساری تاریخ ہے لیکن ہم نے تیر کیا ہے کہ ہم نے اتنی گرد نہیں اڑانی جو پیپلز پارٹی اڑا رہی ہے ہمیں اس دنہ آگے نہیں جانا کہ پاکستان اس کے بعد ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کرنا ایک سکتے مجھے سزا دے بتائیں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اتنی گریشن اس لیے بھی پی ایم ایل این میں آ رہی ہے کہ اب خیال ہے پی ایم ایل این کا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بن گئے پہلے اسٹیبلشمنٹ ہماری ضرورت تھی ایک اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب کی تھی انہوں نے امران کو گرایا دوسری اسٹیبلشمنٹ آگی میہ نائنٹھ ہو گیا دے آ کیپنگ ہم آؤٹ ٹھیک ہے نا تو اب جو پلٹیکل اس پہ آئسنگ آن دا کیک ہوگی وہ تو پنجاب میں الیکشن جیتنے کی ہوگی اس میں پیپلز پارٹی دوس پریسیشن میں ہے نہیں تو پی ٹی آئی چاہیے اب اس کو پولٹیکل کور دینے کے لیے کیا یہ اپنا ہینڈ اوور پلے کر رہے ہیں میرے خیال سے نون لیگ وہ امران خان والی گلتی تو کرے گی نہیں کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اسپیشلی الیکشن سے پہلے تو یہ ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا لیکن یہ ساری بحث میں آپ صرف ایک ہوتا ہے جو بیانات دیے جاتے ہیں اور عملی طور پر آپ کیا کر رہے ہیں باپ پارٹی کے حوالے سے کیا پوائنٹ اف یو تھا مریم نواز صاحب کا کیا ہمیں پتا ہے باپ کا باپ کون ہے آئی پی 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 پہ کیا بات ہے باری باری دیکھ لیں وہ باپ پارٹی سے آج اتحاد کر لیا جبکہ آپ کلیم کرتے ہیں you are as popular as 2013 2013 میں پری الیکشن الائنس نون لیگ نے نہیں کیا تھا میں آپ کوئی سلیشن الائنس تھا باپ کے ساتھ الائنس ہو گیا مکم پاکستان کے حوالے سے جی ڈی اے کے حوالے سے کیا کہتی تھی نون لیگ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کہنے کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کا حصہ ہے آج وہی مکم پاکستان جی ڈی اے آپ کے اتحاد ہی بن چکے ہیں آئی پی پی کی تخلیق کس نے کی آپ بہتر جانتے ہیں اور ابھی یہ خبریں چھپی ہیں باقیدہ کہ آئی پی پی کے ساتھ بہت سارے نون لیگ کے لوگ نہیں اتحاد کرنا چاہتے تھے تو سیٹ ایجسمنٹ آپ ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو نون لیگ کے بیانات کے مطابق کہ تمام وہ پارٹیز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑی تھی تو آج اگر آپ اتنے پاپلر ہیں دوسری طرف عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل فور در ٹائم بینگ نہیں نظر آرہا وہ جیل میں ہے اس کی پارٹی کو سمبل ملے گا یا نہیں ملے گا جب وہ اتنے کمزور ہیں تو آپ کو پورے ملک بھر میں اتحاد کرنی کی کیوں ضرور پڑھ رہے ہیں ازمان یہ یہ پوائنٹ بڑا ایمپورٹن ہے جی ای 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 ایف کے ساتھ اتحاد ہے سمبل ون لائنہ جواب ہے ڈیڑھ منٹ رہ گیا پارٹیز جو کانفرنٹ ہوتی ہیں پوزیشن آف پاور سے الیکشن جیتنے کے بعد الائنسز بناتی ہیں کہ ہاں بھئی ہم بنا سکتے ہیں مگر نیشنل رسٹ میں جو پارٹیز انشور ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بچے اسٹیبلشت ہیں تو پھر کیا ایک منٹ تھوڑی سی تصیح فرمالیں باپ پارٹی سے ہمارا کوئی الائنس نہیں ہوا باپ کو لوگ چھوڑ کر ہماری مسلم لیگ نون کے اندر وہ شامل ہوئے ہیں باپ ابھی بھی انٹیکٹ ہے وہ تو ازامی ہو گئی ہے الیکٹورال الائنس نہیں الیکٹورال الائنس نہیں تکرنے دو لیٹ بی کنٹریز میری دوسری گزارش یہ ہے کہ جو دوسرے صوبے ہیں جہاں پر اور یہ ایمکیوم کے خاص طور پر اتحاد کی بات کروں تو جب ہم وہ ہمارے آفس آئے تھے تب پریس کانفیس میں بھی یہ سعاد رفیق صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے حکومت کے اندر جب ہم تھے ہم نے تبھی یہ بات جو ہے ہم نے تیہ کر لی تھی کہ ہم آگے مل کے چلیں گے اور ہم نے میعہ صاحب نے اکیس تاریخ کو بھی اکیس اکٹوبر کو بھی یہی کہا تھا ہم سب کو ساتھ لے کر مل کر چلنا چاہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کیا ایمکیوم کی تاریخ اسٹیبلشمنٹ کی آرڈر سے جڑی ہوئی ہے جواب ہے ہاں کیا جی دی اے اسٹیبلشمنٹ کی بغیر چلتا ہے نہیں چلتا کیا باب پارٹی اسٹیبلشمنٹ میں بنائی اور پھر توڑی اور اب چیزیں دی جواب ہے ہوا ہے یہ چاروں لوگ وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے دیکھئے نا جس کو ابھی کیا ٹیکر کے پر بھی جو میں بات کرنا چاہی تھی کیا کیا ٹیکر تب ہی نیوٹرل ہوگا جب وہ جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے آٹی ایس بٹھا کے دے ان کے لیے جو ہے وہ الیکٹیبلز تیار کرا کے دے وہ کر کے دے اگر یہ جو پولٹیکل انٹرفیرنس ہے اگر وہ کہتے ہیں ہم اے پولٹیکل ہیں ہم انٹرفیرنس نہیں کرنا چاہتے اور اگر پولٹیکل پارٹی جن کا ماضی رہا ہوگا بلکل رہا ہوگا آپ کے ٹاپ لیڈرز نے آپ کے ٹاپ لیڈرز نے کہا آپ کے درمیانے نہیں آپ کے سن لیں آپ کے ٹاپ لیڈرز نے جانگی ترین کو کہا کہ یہ دو ہزار بلین کے جو ہے نا اس نے وہ کر لیا ہے چور اندس اندٹ وہاں پہ پارٹی پریزنٹ خود چل کے ان کے گھر چلے کے اب کہیں تو کوئی پرنسپل سٹانس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر اتنی کیا مجبوری تھی آپ کو کہ جس بندے کو آپ کہتے ہیں دو ہزار کا چینی چوہ رہا ہے سوری کاف لیگ ڈالنا بھول گئے وہ بھی ہے کاف لیگ تو آدھی رہ گئی نا چلیں تو وہاں پہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کیوں نہیں مالک یہ اتی بات ہے جس کو پنجاب کا ڈاکو کہا تھا اس کو سپیکر بنا لیا پھر اس کے بعد اس کو وزیراعالہ بنا دیا پھر پارٹی کا صدر بنا دیا اس پر آپ کو کوئی اتراز نہیں نہیں ہمیں اتراز ہے وہ بھائی ہمیں پورا اتراز ہے ان سے یہ نہ کہے کہ ہمیں اتراز نہیں ہم نے ان کی بہت اس بات پہ کھچائی کی ہماری ٹرولنگ ہوتی ہے اس بات پہ لیکن two wrongs don't make a right you are right let me complete please میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جانگیر پرین بہت غلط آدمی تھا نا عمران خان کے دور حکومت میں یہ سب ہوا تھا نا پھر اس کے اوپر کمیشن بنا اس کے اوپر کیا نواز شریف نے یا شباز شریف نے سزا دینی ہے اس کو اس کے اوپر جو ہے یہ کیسز جو ہے ہمارا کوئی انتقام کا پروگرام نہیں ہے نہ ہم نے کسی کے اوپر سیاسی کیسز بنانے ہیں آپ انتقام نہ لیں لیکن جن کو آپ کہتے ہیں last 10 seconds we have run out of time we have run out of time ہم یہ نہیں کہہ رہے عزمان یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انتقام نہ لیں لیکن جن لوگوں کو آپ چور کہتے ہیں ان کو گلے تو نہ لگائیں ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں گلے لگانے والی بات ڈیکھیں گلے لگانے والی بات ڈیکھیں ایپی پی انہوں نے ایک الادہ پلیٹ فرم بنایا ہے اور ابھی ان کے ساتھ ہماری کوئی سیٹ نہیں ہوئی ہے ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری ایجسمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آپ کی فری میمبر کمیٹی بن گی یا دونوں طرف سے چلے بھی run out of time it's always a pleasure talking to you ہوتی رہے گی بات ناظرین آپ خود ہی دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے اس ملک میں جب سب کچھ کسی جگہ تیہ کرنا ہو تو پھر ایک بڑا زبدست چیز اسو کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ میں ہر کوئی سب کچھ کوشر ہو جاتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی